محترمہ فاطمہ شاہ لندن یوکے احکامات جو ہیں وہ الگ آپ نے پوچھا اہل تشیع اور اہل سنت میں کیا فرق تو دیکھئے وہ اہل تشیع جنہیں اہل سنت گمراہ کہتے ہیں وہ اہل تشیع یہ ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں صحابہ کو ماذا اللہ نہ مسلمان مانتے نہ خلیفہ مانتے اور یہ پوری امت کا اس پر اجمع ہے کہ یہ تینوں حضرات بلکہ چاروں خلقہ ہیں اور تینوں پر تو سب کا اجمع قرآن مجید فرقان حمید کو جو آدمی مکمل نہ مانے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا خود قرآن مجید فرقان حمید کا ارشاد ہیں ہمیں نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازم کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں بھلا بتائی جس کا محافظ اللہ تبارک و تعالی اس میں کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ بھی صحابہ کرام علیم و ردوان پر تبرہ یہ ایسی بنیادی چیزیں ہیں جن کے وجہ سے اہل تشیع ایسے لوگ جو صحابہ پر تبرہ کریں تین و خلفاء کی خلافت کو تسلیم نہ کریں قرآن مجید فرقان حمید کو مکمل قرآن نہ مانے تو احساب شخص ظاہر ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور یہی امتیاز ہے اہل سنت اور اہل تشیع حضرات